موسیقی 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 ہم کیا کریں گے 4 سمیشتر سٹوڈنٹس اور جو ہمارے سکستی سم سٹوڈنٹس کے لیے ایک جو کامن چیز ہے جو ان کے انٹرانس میں بھی ان کو فائدہ ملے گا سکستی سم کے اور جو ہمارے 4 سم کے سٹوڈنٹس ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور میرا جو ہمیشہ رو رہا ہے کہ there should be some sort of a tricky approach so that ہر کوئی ٹاپک دوسرے ٹاپک کے ساتھ مطلب continue ایک چین بنائے گا اگر آپ کو یہ والا ٹاپک سمجھ میں آ جائے گا تو دوسرا ٹاپک بھی آپ کو خود بخود سمجھ میں آنا چاہیے so let us start with basic building block جو basic building block ہوتا ہے ہر کسی unit کو start کرنے سے پہلے وہ ہی ہم obey کریں گے اگر ہم دیکھیں گے fourth sem students کے لیے جو chemistry students کے لیے especially ان کا syllabus کیا ہے ان کا syllabus ہے first unit coordination chemistry okay second unit جو ہے مہتپون unit ہے that is chemistry of oxygen bearing second components chemistry chemistry of oxygen bearing second third unit جو ہے that is that is electrochemistry and fourth unit is an introduction to quantum chemistry that is that is that is یونٹس ہے یہ مہتپون ہے especially for 6th sem students کے لیے coordination مہتپون ہے chemistry of oxygen bearing compounds مہتپون ہے electro chemistry میں پھر بھی چلے گا کیونکہ اس میں سے دو تین objectives تو آتے ہیں introduction quantum chemistry یہ سب سے مہتپون ہے یہ بھی مہتپون ہے جیسے 6th sem students کے لیے آپ کو خیرہ رکھنا ہے کن کن یونٹس میں سب سے زیادہ آپ کے objectives آتے ہیں especially آپ کا kinetics میں آتا ہے solid state میں آتا ہے reaction mechanism میں آپ کا آتا ہے coordination میں آپ کا آتا ہے quantum میں آپ کا آتا ہے thermodynamics میں آپ کا آتا ہے سب سے جو maximum silvers cover کرتا ہے لیکن جو باقی بھی یونٹس ہیں وہ بھی آپ کو پڑھنے ہیں لیکن man focus کس پہ کرنا ہے آپ کو ان یونٹس پہ جیسے chemical kinetics میں بہت سارا مواد آتا ہے ہماری جو reaction mechanism ہے آپ کو reaction mechanism کا پھندہ آنا چاہے تاکہ آپ سارا جو organic chemistry ہے وہ آپ کو خود با خود سمجھ میں آ جائے گی similarly آپ کو quantum میں کچھ مہتپون ٹاپکس آپ کو یاد رکھنے یاد نہیں ان کا tricky approach ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے دیکھو جو بھی آپ reaction پڑھو گے یا جو بھی آپ chemistry پڑھو گے یہ volatile ہے آپ کو آ یاد رہے گا دو دن چار دن کے بعد آپ کو آپ بھول جاؤ گے کیونکہ this is a natural phenomena but اگر آپ کو tricky approach logical approach یاد ہے تو آپ کبھی بولو گی نہیں ٹھیک ہے جیسے organic reactions میں ہوتے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں آپ کو بس جیسے آپ کتنی reactions یاد کرتے ہو ولف کشنر پرکن کلمنسن نوانجل ارڈول کیٹو کینازورز ولف کشنر کتنی بھی reactions ہیں بہت سارے thousand reactions اتنی یاد نہیں کر سکتے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک پھندہ یاد رکھنا ہے آپ کو ایک map یاد رکھنا ہے ترتیب کے ساتھ دیکھنا ہے کی reaction کونسی ہے ہماری electrolytic reaction ہے یا electrophilic reaction ہے nucleophilic reaction ہے leaving group ہے اگر leaving group ہے تو elimination ہو سکتا ہے substitution ہو سکتا ہے اگر leaving group نہیں ہے تو addition ہو جائے گا ہمارے پاس double bond ہے unsaturated system ہے تو addition reaction کے چانسز زیادہ ہے similarly اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ E1 ہے E2 ہے SN1 ہے SN2 ہے E1 کے لیے آپ کو ضروری ہمارا ہونا چاہے intermediate بننا چاہے similarly SN1 کے لیے بھی intermediate بننا چاہے E1 کے لیے ہمارا ہونا چاہے there should be a polar solvent similarly for SN1 کے لیے ہمیں polar solvent ہونا چاہے for E2 reaction is the nucleophile should be strong یہ چیزیں آپ کو بس ایک چیز یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنے ایک ہی بار باقے آپ سارا reaction یاد کرو گے so let's start with یہ آپ کا سلبستہ 4th sem میں اب ہم start کریں گے پہلے یہ والا یونٹ یہ دیکھیں گے ہم کیا ہے chemistry of oxygen second components اس میں سے جو ہے ہمارا that is aldehydes and ketones aldehydes simple ہمارا ایسا ہوتا ہے دوسرے سائیڈ ہیڈروجن ہوتا ہے this is aldehyde ketone میں کیا فرق ہے دیکھو دوسرے سائیڈ سے بھی CH3 یہاں کوئی اور alkyl group ہوتا ہے that is ketone this is aldehyde this is ketone اب سب سے important چیز یاد کیا رکھنا ہے آپ سب سے پہلے آپ جب یہ aldehyde یا ketone دیکھو گے aldehyde یا ketone کا مطلب ہوتا ہے it possess carbonyl compound carbonyl functionality carbonyl functionality کے لیے آپ کو ایک nomenclature بھی یاد رکھنا ہے apart from rs nomenclature ٹھیک ہے جو آپ carbohydrates especially that is for carbohydrates or carbohydrate type compounds but انہیں کے لیے الگ nomenclature ہونا چاہئے اس میں سے بھی ایک دو objectives آتی ہیں کبھی کبھار 3 objectives بھی آتی ہے that is re and c sai nomenclature okay re اور sai nomenclature elaborate ایک topic ہے لیکن ابھی تھوڑا بہت میں یہاں تھوڑا بہت دکھاؤں گا کہ re اور sai nomenclature کیسے دیکھتے ہیں okay so first priority second ہمارے carbon में third है oxygen में sorry hydrogen में third तो अगर हम move करेंगे first से आपको continuously move करना है one two three move कर रहे हम देखो this is anti clockwise this is anti clockwise anti clockwise तो anti clockwise का मतलब होता है sai अगर डेक्स्ट्र clockwise होता तो स्री होता इसका मतलब होता है जो उपर का फेस है carbon में दो सीओ में दो फेस वान इस उपर दूसरा क्या है नीचे जो उपर का फेस है that is side तो अगर आपको आटेक करवाना है किसी भी रेजन्ट से तो आपको यहा खुद बख समय में आजाए कि हम उपर से अटेक कर रहे हम पीछे से अगर यहा उपर वाला जो ग्रूप है बड़ा वाला उपर होगा तो आपको पीछे से अटेक करना है ठीक है अब आपको समय में आ रहा है लॉजिकल व्यूव क्या है देख मैं फिर से और एक एग्जांपल यही देता हूँ हमारे पास सपोस करके यह आ लेट इस एबो दे यह वाला ग्रूप अबो दे प्लेन है तो इस वकत जो होगा आपको रेक्शन में बोलेंगे कि एटेक किस साइड होगा वैदर इस फ्राम साइ और इस फ्राम री तो आप बोलोगे इस फ्राम री साइड बैक साइड साइड से क्यूंकि इस वकत री है में ग्रूप एटेच हो जाएगा चार फंक्शनल टी ग्रूप बन गया टेटर हैडल बन गया फिर उसके बाद हम आरस नाम लेचर यूज कर सकते ठीक है और गेटिंग मॉइप पॉइट मुश्किल मत है पहले सिंपुल है आपको देखना है बदर अवर मालेकुलर मॉस के सबसे ज़्याद है आक्सिजन पर सबसे ज़्याद है फिर उसके बाद कार्वन पर है फिर हेड्रोजन पर है तो हमने एंटिकुलाक का मतलब होता है जो उपर वाला फेस है अगर उपर वाला फेस ऐसी होता देखो ख्यार रखो फिर से मिटाओंगा ये अगर ऐसे होता अगर ऐसे है तो हम क्या करेंगे पहले हम कुलोरिंग को देंगे फिर उसके बाद आक्सिजन को देंगे फिर उसके बाद तीसरे नमबर पर आजाएगा ये भी साही आजाएगा ठीक है अगर यहां होता हमारा CH2 CH3 तो हम पहले किसको देते आक्सिजन को दूसरे नमबर पर किसको देंगे इसके पास दो हैड्रोजन कारवन है इसके पास तीन हैड्रोजन लेकिन इसके साथ तो दूसरे नमबर पर इसको देते तीसरे नमबर पर इसको देते इस वक्त कुलाक वाइज है تو اس کا مطلب جو اوپر والا فیز ہے that is R اس وقت R ہے clockwise that is R so simple پھندہ ہے آپ کو آپ کو کیا کرنا ہے molecular mass دیکھنا ہے from top molecular mass سے lower molecular mass تک جانا ہے if it is anti-clockwise تو اوپر والا فیز کیا ہوتا ہے it is sai if it is clockwise تو اوپر والا فیز کیا ہوگا that is R simple ہے یہ والا چلو ہم آپ دیکھتے ہیں کہ سیل بس میں کیا کیا ہے آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے simple ہے پھندہ آپ کو یاد رکھنا ہے ایک topic آپ کو لگے گا بس سارا جو oxygen bearing compound سے aldehydes ketones ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے let's start we have structure and reactivity of aldehydes and ketones وہی پھندہ ہے aldehydes زیادہ reactive ہوں گے کیوں زیادہ reactive دیکھو ہر کسی میں پھندہ ہے logic ہے ہر کسی میں this is aldehydes this is ketone یہ پہلے اس میں inductive effect ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ power to charge کم ہوتا ہے یہ اس کو دیتا ہے یہ اس کو دیتا ہے جو incoming nucleophile ہوتا ہے اس کو attack کر رہے میں دشواری ہوگی یہاں سے as compared to اس میں زیادہ inductive effect نہیں ہے اس میں زیادہ polar nature ہوگا so naturally this is more reactive as compared to this تھندہ simple logic لگا دو یاد مت کرو چیزیں logic لگا ہر کسی chemistry میں ہر کسی چیز میں logic especially organic chemistry میں ہر کئی جگہ logic ہے ہر کئی جگہ tricky approach use کرو ہر کوئی reaction یاد یاد کرنے میں آپ کو مدد ملے گا پہلا question تو اسی سے ہو گیا اب ضروری نہیں یاد کرنے کے لئے آپ کون سا نیوکلیو فائل یوز کرو گے باقی یہ وی 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 سیمتیس سیمتیس آب الڈی ہیڈ کسی سیمتیس ہم کریں گے کلورائیڈ سی سیمتیس 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 ٹون س ختم یہ وی ٹاپک بھی دیکھو سیمپل ایسی نہ ڈالو گے تو یہاں سی ہو جائے گا ختم یہ وی ری ایکشن بھی کچ بھی نہیں سیمپل کی ٹون از وی کہاں کہاں سی نائی ٹرائیل ایسی ڈ اینڈ وان ٹری ڈائی تھائین دوسرا ٹاپک بھی ختم آب آجائیں گے تیس ٹاپک پہ ہاں یہ میں اب سی سی بس بور رہ ہوں اس پہ کیا کیا سی بس ہے سی ری ایکشن ڈ موسیقی